رحمن الرحیم اچھا جی آج ہم اپنا نیکس لیکچر شروع کریں گے جمع سالم مؤنس بنانے کا طریقہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا پڑھاتا ہم نے یہ پڑھاتا کہ قرآن کی ایک آیت ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ تین چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ سارا قرآن مجموعہ ہے یا تو اس میں ہوگا فیل یا ہوگا اسم اور یا ہوگا حرف ان تینوں کا مجموعہ ہے ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ ہم سب سے پہلے اسم کہاں سے پہچانیں گے تو اسم کی پہچان کیلئے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک اسم میں ہم نے چار چیزوں کو دیکھنا ہوگا آیا وہ اسم مذکر ہے یا مؤنس ہے جینڈر کے لحاظ سے دیکھیں گے سیکنڈ ہم دیکھیں گے کہ وہ اسم جو ہے وہ واحد ہے مفنہ ہے یا جمع ہے تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے اور چھوتے نمبر پہ ہم دیکھیں گے اس کو اعراب کے حوالے سے کہ اس پہ زمع کیوں ہے کسرہ کیوں ہے فتحہ کیوں ہے یا ساکن کیوں ہے تو ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ لیا تھا مذکر مؤنس سے کس طرح اس سے معنس بنتا ہے اس کی علامات ہم نے پچھلی لکچرز میں ڈسکس کر لی تھی پھر اس کے بعد ہم نے جمع سے مسنع بنانے کا طریقہ سیکھتا اور اس کے بعد مسنع سے جمع بنانے کا طریقہ سیکھتا جمع میں پھر آپ لوگوں کو بتائے تھا کہ ایک جمع سالم ہوتا ہے اور ایک جمع مقسر ہوتا ہے جمع سالم کا یہ بتائے تھا کہ اگر وہ ناؤن اس جمع میں بھی اپنی اوریجنل حالت میں اس کا وہ واحد بھی پایا جائے اس کو ہم کہیں گے جمع سالم اور اگر وہ ٹوٹ جائے وہ ہم آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈسکس کر لیں اس کو پھر ہم کہیں گے جمع مکسر جمع سالم میں ہم نے اس میں ایک مثال آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دی تھی مثال کے طور پر مسلمن اب اس کا مسنہ کیا ہوگا مسلمانی اس کا جمع کیا ہوگا مسلمونہ تو یہ تو مذکر ہے آج ہم مونس کو پڑھیں گے تو دیکھیں مسلمن اب یہ مسلمتن اب ہم نے آل لڑی پڑھا ہے جب ہم نے مذکر مونس کو کیا تھا تو یہ مونس ہے اس میں مونس کی علامت کیا ہے تا تا امر بوتا یہ گول تھا یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مونس ہے دوسرا یہ کہ اس کا ایک دوسری علامت بھی اس میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے اس کا ایک اپوزر جنڈر بھی ہے مسلمن مسلمتن اچھا جی مسلماتن اب جو مونس ہے جس طرح ہم نے مذکر کیلئے کیا تھا کہ اس میں جو زیادہ تر ختم ہوتے ہیں مسلمن مسلمانی مسلمون اونہ کی ساؤنڈ آتی ہے یہ ساؤنڈ پہ آپ پریکٹس کریں گی اونہ کی ساؤنڈ آئے گی جبکہ مونس میں آتن کی ساؤنڈ آئے گی ہے مسلمتن مسلماتن یا جنتن اس کا کیا ہوگا جی جنتن جنتن مسلماتن جنتن تو اس میں اس ساؤنڈ سے ہم اس کو ریکنائز کریں گے کہ جمع سالم مونس ہمارے پاس بن گیا اور سالم کیوں مسلمتن یہ دیکھیں یہ پورا لفظ اس میں موجود ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے جمع سالم مونس اور یہ آپ لوگ یاد رکھیں آتن یہ والی ساؤنڈ اس میں ہمیں آئے گی عابدتن اس کا کیا ہوگا سوچیں اس پہ یہ آپ لوگ کو اس آئیمنٹ جو ملی گی اس میں ایک پیچ پہ اپنا نام لکھے وہ آپ لوگ گروپ میں شیئر کریں گے آج ہم نے ساتھ میں جمع مکسر کو بھی توڑا بہت کر لیتے ہیں مکسر کا جس طرح میں نے کہا تھا ٹوٹنے کو کہتے ہیں اور اس کی لیے کوئی سپیسیفک رول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس رول کے تحت میں نے اس کو سیکھ لینا ہے بس یہ ہم ڈیکشنری سے ہیلپ لیں گے ڈیکشنری ہمیں بتائے گی کہ یہ جو ورڈ اگر یہاں پر پلورل آیا ہے اور یہ جو مکسر ہے وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا there is no such specific rule for جمع مکسر مثال کے طور پر ہے قلم اب اس کا جمع کیا ہوگا اقلام اب دیکھیں یہاں پر جس طرح میں نے سالم میں بتائے تھا کہ اس کی وہ ریدم نہیں ٹوٹتی وہ واحد اس میں محفوظ رہ جاتا ہے لیکن اس میں اس کا واحد محفوظ نہیں رہتا وہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ جمع مکسر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک اور اگزام لکھ لیں آپ لوگ ذکر اس کا کیا ہوگا اذکار محفوظ ایک اور اگزام لکھ لیں ولد اس کا جمع ہے اولاد محفوظ یہ جو جمع مکسر ہے اس میں اس کی جو اوریجنل حالت ہے واحد کی سنگلر کی وہ ٹوٹتی نہیں ہے اب کچھ اس طرح ہے اب ضرور نہیں ہے کہ اسی ریدم میں ہی سارے آ جائیں مثال کے طور پہ ایک اور واحد ہے یہاں پر میں لکھ دوں واحد اور یہ ہو گیا جی جمع اور کونسی جمع جمع مکسر حد تو اس کا کیا ہوگا حدود اور کتاب اس کا کیا ہوگا کتب کتب تو یہ اس میں ہم نے پہلے جمع سے تصنیہ سیکھا اس کا تصنیہ بنائے کتاب کتابانی بتایتا نا کہ اس میں آنی سونڈ آئے گا قلم ان کا کیا ہوگا قلمانی ذکر ان کا کیا ہوگا ذکرانی ولد ان کا کیا ہوگا ولدانی تو یہ اس میں جب آنی سونڈ آ جائے تو یہ کیا ہوگا یہ ہمارے پاس آئے گا ایزہ ڈول ایزہ مثنہ لیکن جب اس کا یہ ردم ہمارے پاس کسی بھی آیت میں اگر آ جائے اس کو ہم نے سپیسیفائی کر لیا کہ یہ تو یہاں پر جمع آیا ہے یا مثنہ آیا ہے تو مثنہ میں ہم وہ رول اس میں اپلائی کریں گے دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن کی اس آیت میں دیکھیں گے ذالک کتاب کتاب اب کتاب دیفنیٹلی ایٹس اناؤن اب میں دیکھوں گا کہ ہم نے جمع مذکر مونس جو پڑا ہے اس میں میں اس کو مذکر مونس کے حوالے سے دیکھوں گا اگر مذکر مونس کا پتہ چل گیا عدد کے حوالے سے جب میں اس کو دیکھوں گا تو آنی کا ساؤنڈ اگر آ رہا ہے تو پھر تو یہ مصنع ہے اور اگر وہ ساؤنڈ نہیں ہے لیکن ہے جمع تو اس میں میں پھر دیکھوں گا کہ وہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم تو میرے خیال میں یہ لکچر کلیر ہوا ہوگا پھر بھی اگر کہیں پھر گروپ میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور ساتھ